اس لیکچر میں ڈسس کریں گے لیگرینجین ایکویشن سے سیمپل پینڈولم کی ایکویشن ڈرائیٹ کرنا لیگرینجین میکینکس کا یہ لیکچر نمبر فور ہے آئیے سمجھتے ہیں ایسا مان لیتے ہیں یہ پینڈولم ہے جس کی لیندھ ایل ہے اینڈ ماس ایم ہے یہ پینڈولم اس طریقے سے موسن کرتا ہے اور جیسے ہی موسن کرتا ہے تب اس کی کائنیٹک انرڈی ہوتی ہے ہاف آئی اومیگا سکوائر جہاں پر آئی ہوتا ہے مومنٹ آف انرسیا ایم ایل سکوائر اینڈ اومیگا ہوتا ہے اینگولر ویلوسٹی دی تھیٹا پونڈ ڈی ٹی جس کو لسکتے ہیں تھیٹا ڈوٹ تو اومیگا برابر ہوگا تھیٹا ڈوٹ کے تو اس طریقے سے اور پوٹینسیل انرڈی ہوگی ایم جی ایچ اب یہ ایچ کون سا ہے تو ایچ یہ ہے جب یہاں پر پہنچ تھا تو یہاں پر ہوتا ہے اب دیکھیں گے انیسیل کنڈیشن میں یہ تھا پینڈولم جس کی لیندھ ایل تھی لیکن یہ یہاں سے یہاں پر پہنچ گیا تو اس کی پوزیسن کونسی ہو گئی اتنی ہو گئی یہ تو یہ کیا ہے ایل یہ کتنی ہوگی دیکھیں گے یہ تھیٹا تو یہ ہوگی ایل کوس تھیٹا اگر یہ ایل ہے ٹرینگل لوس ہے تو یہ ہوگی ایل کوس تھیٹا ہمیں یہ والی ڈسٹینس آئیے کیونکہ پینڈولم اس طریقے سے موشن کر رہا ہے تو یہاں پر اتنی پوزیسن میں کیا آتا ہے چینج اسی کو بولتے ہیں ایچ تو یہ ہو جائے گا ایم جو ایچ اب دیکھیں گے یہ ٹوٹل کتنی ہے ایل ہے یہ کتنی ہے ایل کوس تھیٹا اس ٹرینگل سے اگر یہ ایل ہے تو یہ ہوگا ایل کوس تھیٹا بیس تو یہ والی ڈسٹینس چینج ہو رہی ہے اسی کو بولتے ہیں ایچ اور یہ ہو جائے گی ایل مائنس کے ایل کوس تھیٹا کیونکہ یہ ایل ہے اور یہ ایل کوس تھیٹا یہ ایل کوس تھیٹا گا تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گی potential energy and یہ ہو جائے گی kinetic energy omega کی value یہاں سے put کرنے پر اب ہم جانتے ہیں lagrangین ہوتا ہے l is equal to kinetic energy minus k potential energy اب ہمارے پاس میں دونوں values ہیں kinetic energy یہ رہی and potential energy یہ رہی یہ دونوں values اس equation میں put کرنے پر یہ آ جائے گا اب ہمارے پاس میں یہ l ہے اسی قوم کہتے ہیں lagrangین تو ہم جانتے ہیں lagrangین ایکشن ہوتی ہے d over dt dell upon dell x dot minus k dell upon dell x is equal to zero لیکن یہاں پر جو displacement ہے یا coordinates ہیں وہ theta and theta derivative میں ہے اس لیے اس equation کو اس form میں لکھنے پر d over dt dell upon dell theta dot minus k dell upon dell theta is equal to zero کچھ نہیں ہے اس کے اندر x and x dot generalized coordinate تھے اس کے اندر theta dot and theta کیا ہوں گے generalized coordinate ہوں گے اب ہمارے پاس میں l کی value is یہ رہی یہ والی values یہاں پر put کرنے پر and differentiate کرنے پر تو لیکن جب theta dot کے respect میں differentiate کرتے ہیں تو یہ دونوں terms کیا ہوتی ہیں constant ہوتی ہیں لیکن جب theta کے respect میں differentiate کریں گے تو یہ والے دونوں terms کیا ہوں گی یہ ترمز بھی اور یہ ترمز بھی کیا ہوں گی constant تو l کی values اس equation میں پر کر کے differentiate کرنے پر تو d over dt as it is d l upon dell theta dot تو آپ یہاں پر دیکھنے یہ دونوں terms کیا ہوں گی constant only is kardation ہوں گا کتنا ہو جاگا یہ high theta dot plus آپ دیکھنے باگی دونوں کیا ہو جائیں گے یہ zero ویسا ہی l کی value یہاں پر put کرنے پر تو جب یہ دیکھنے تو یہاں پر variable کیا ہے only theta ہے باگی دونوں کیا ہوں گے constant یہ بھی constant اور یہ بھی constant مطلب دونوں کیا ہو جائیں گے zero اور mgl cos theta کتنا ہو جاگا minus کے mgl sin theta کیونکہ cos theta کا derivation ہوتا ہے minus کے sin theta اب یہ والا minus into یہ والا minus بیچ والا کتنا ہو جاگا یہ plus کے mgl sin theta کچھ نہیں کیا ہے l کی value یہاں پر repute کر دی اور یہاں پر repute کر دی اور دونوں کو differentiate کر دیا آپ دیکھیں گے iq value ہمارے پاس میں ہوتی ہے ml square یہ والی value یہاں پر put کرنے پر ہم جانتے ہیں tip d2 theta point dt square کتنا ہوتا ہے theta double derivative تو جہاں پر یہ دونوں ہیں کتنا ہو جاگا یہ theta double derivative اور یہاں پر یہ assume کرتے ہیں کہ angle کیا ہے very small ہے بہت چھوٹا ہے تو یہاں جاگا sin theta nearly equal to theta یہ والی condition iq value اور یہ والی condition apply کرنے پر یہاں جاگا theta double derivative plus j upon l theta is equal to zero یہاں سے l common بھی لے لیا کچھ نہیں کیا ہے اس equation میں یہ والی property یہ والی property and یہ والی property apply کرنے پر اب دیکھیں گے جہاں پر j upon l ہے اس کو لگ دیا omega square یہاں جاگا theta double derivative plus omega square theta is equal to zero اور یہی ہوتی ہے سیمپل پینڈولم کی ایکویشن جہاں پر omega کی value ہوتی ہے جی اپون l l کیا ہے length of the pentulum اور g کیا ہے gravitational acceleration اور اس کا جنرل solution ہوتا ہے theta is equal to a sin omega t جہاں پر a ہوتا ہے amplitude اسی کو کہتے ہیں ہم سیمپل پینڈولم کی ایکویشن جس کے لیے جنرل solution ہوتا ہے theta is equal to a sin omega t جہاں پر theta ہوتا ہے displacement angular displacement and omega ہوتا ہے angular velocity تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے Lagrangian equation سے سیمپل پینڈولم کی ایکویشن ڈرائیب کی جس کی frequency ہوتی ہے اور مرین لے اسی کے لئے کو ہے ایک آپ جاں آئے کے لئے ہوتا ہے صحان اللہ علیہ وسلم نہیں ڈriよ بہتا ہے اچنے موسیقی